بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آج ہم آپ کو ٹویوز کے بارے بتائیں گے جو فائبر آپٹیک کی کی بل کو جوڑنے کے لئے ضرورت پڑتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ فیو جی ایٹی ایس مشین ہے جو فائبر آپٹیک مشین کو جو فائبر کو جوڑنے کے لئے جوز کریں اس سے پہلے ہمیں فائبر کو چھیلنے کے لئے کٹر کی ضرورت پڑتی ہے جس کو یہ پروس کیٹ کہتے ہیں اس کے اندر تین کٹر ہیں ہے پہلا کٹر جو ہے اس وائبر کو جو پہ یہ پیچ کارڈ ہے اس کو دیکھیں میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے اس کو کٹر سے یہ والا کٹر آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے تھا کہ جو ہے نا یہ کوئی اس کے جو ایکسٹرا ایکسٹرا جو ہے اپنا یہ لہذا سے اس میں ہوتے ہیں اس کو ہلپر بھی کہتے ہیں اچھا جی بہت ہی ریر قسم کا یہ بال ہے یا اس کے پلاسٹک کا بال اچھا اسی طرح اس کو پھر ہم یہ پہلے کٹر سے ہم اس کا خول اتارتے ہیں پہلے والا دوسرے اس کے کٹر سے ہمارے پر یہ جو دوسرے نمبر پہ کٹر ہے اس کو ہم اس کے اندر ایک فائبر ہے اس کو نکالتے ہیں یہ اور پھر اس کے اندر ایک اور فائبر ہے جو فائبر ہے اس کو ہم جو ہے اس کا گلاس کے اوپر جو کور لگا ہوتا ہے اس کو اتارتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسا ایسا یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد اس کو سویپ ہمارے بعد یہ ہوتا ہے الکوہل کا اس کے سویپ اس کو کہتے ہیں اس سے ہم اس کو ساف کرتے ہیں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر اس کٹر یہ جو کٹر ہے پوش کٹر فیوجی کا کٹر ہے سی تی زیرو سکس اس کے ساتھ ساف کرنا ضروری ہے بلکل ضروری ہے اگر نہ کیا جائے تو کیا یہ پھر کٹے گا نہیں سہی تو یہ دیکھیں گے اس کے اندر یہ یہاں آپ نے اس کو رہ دینا ہے اور اس کو آپ نے یہ یہ لیں یہ سٹیٹ ہے یہ اس کو پوش کریں گے اور اوپر سے یہ کٹر جو ہے کٹ کر دے گا یہ گلاس ہے آم کٹر سے یہ کٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح یہ آپ اس کو دوسرے سی ریٹ سے ایک لیفٹ ہے ایک رائٹ ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو کیا کہتے ہیں سر یہ یہ فائبر مشین ہے یہ یہاں سے اچھا اس کو رکھنے کے لیے ضروری ہے اچھا جی اچھا یہ رکھنا ہے اسی طرح دوسرا اینڈ آپ نے دیکھنا ہے یہ تار کے ایک سے آگیا ہے دوسرا سی طرح اگر یہ غلط رکھی جائے یہ مشین بتاتے بھی ہیں یہ دیکھیں یہ اب بتا دیتے ہیں ایکس ایکسس ادھر سے وای ایکسس دونوں سیٹ سے آئے گا اچھا 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 اچھا